بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں یاسر میمون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یاسری ٹی وی فتح جنگ دوستو اللہ کے کرم سے آج پھر ایک نئی صبح آپ کی خدمت میں آزر ہوں بروز ہفتہ ہے اور گلی جنگیر منڈی میں زیرو سہ سے لے کر بڑے دمو تک اور جہاں سودے ہو رہے ہوں گے تو خاص طور پر ان کی ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے سودہ لائف چیک کرائیں گے اور بہت زیادہ لوگوں کا کوئسٹین پیچھے بھی زیادہ پوچھنے والا کہ ریٹ بہت آئی ہیں تو میں بھی مانتا ہوں کہ ریٹ بہت آئی ہیں دمو کے کیونکہ پچھلے تین سال سے جب یہ دمو کے ریٹ بہت کام تھے اور بکر سے بہت کام ریٹ پر مل جاتے تھے مگر جیسے ہی جیسے یہ نیٹ کا دور آیا تو نیٹ کے ہمارے جیسے لوگوں نے یوٹیوب اور ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کی تو پاکستان کے خوبصورت ترین جو دموے ہیں وہ پاکستانی میں وہ گلی جنگیر منڈی میں یا تلگنگ منڈی میں ملتے ہیں تو اتنے زیادہ لوگ لاہور کراچی سے اور خیبر پختونخواہ کے لوگ جہاں تک پشاور سے تک لینے آتے ہیں تو یہ کوٹ فتخان کی نسل تلگنگ کی نسل ہے اور خاص طور پر ترکی نسل کے جو دموے ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں تو ان کے ریٹ بہت آئی ہیں اور آج منڈی کا بھی صورتحال بہت آئی ہے کیونکہ لوگ سودے ہو رہے ہیں ہمارے سامنے آنکھوں سے تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ایک سودا ہو رہا ہے اگر ہوتا ہے تو آپ کو چیک کراتے ہیں ماشاءاللہ جی ایک لاکھ روپے انہوں نے پہلے دے دیا ہے اور خان پیسے گن رہی ہیں تو کیا یہ سودا بن پاتا ہے یا نہیں اور اوپر بھی دے رہے ہیں اور اوپر کتنے دیئے ہیں اوپر بھی دیئے ہیں اوپر بھی دیئے ہیں چھ سات آٹھ آمداد یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سالہ بارہ چھو سنتاری ایسا دیئے سکتا ہے ایسا دیئے سکتا ہے سنتاری ایسا دیئے سکتا ہے روانجا تو پھوٹا ہے اگر آکے پنجاد ہوتا ہی بھی نہیں ہے کتنے دینے ہوا ایسا دینے اگلاک ویزار پین ٹھیک اگلاک ویزار پین ان کتنے منگنے ڈیڑھ 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 ٹھیک ماشاءاللہ جی چیک کرو ایک لاکھ بیس ہزار پین انہیں لگا دی ہیں اور ایک لاکھ چھپن ہزار پین مانگ رہے ہیں اور تمہیں ماشاءاللہ جی چیک کریں بہت اچھے نکوڑے والے تمہیں چیک کرو اس کا نکوڑا ٹھیک بننے والی چیزیں ٹھیک ایک لاکھ بیس ہزار پین لگا دی ہیں چیک کریں دنبے ایک لاکھ سنتالیس دے رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ایک چھپن کے کہہ رہے ہیں فینل لے دیں گے اور ایک لاکھ چالیس چھالیس سنتالیس ہزار یہ خان کی بات ہے ہمیں تو کیا پتا کیا کیا پتا نہیں خان کو مل رہے ہیں مگر میرے سامنے سو ایک بندہ جو یہ گزرا ہے جو ابھی سودہ جیسے نے لگایا ہوا تھا وہ ایک لاکھ بیس ہزار پین دے رہا تھا تو شاید یہ ایک لاکھ بیس ہزار دے رہے ہیں تو چھتالیس ہزار یہ خان کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ خان کا ریڈ نہ لگا ہو اور یہ دمبے چیک کریں ان کی برابر کی یہ دمبے ہیں یہ یعنی مانگ تو یہ اگر بات کریں تو ایک پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار روپے کے مانگ رہے ہیں مگر اسی طرح کے تین دمبے جو تھے ان کے ایک لاکھ بیس ہزار روپے ایک بندے نے لگائے ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی ایک لاکھ بیس کے ریٹ ان کا پچھ پنچ ساٹھ ہزار روپے ہے تو یار پچھلے مجھے ایک بھائی نے میسیج کیا کو مجھے بہت پرشان کیا کہ آپ ان کے ساتھ ملے ہوئی ہیں بھائی میرا نہ آپ کے ساتھ لین دین ہے نہ ان بھائیوں کے ساتھ لین دین ہے تو ایک ان بھائیوں کی مہربانی ہوتی ہے کہ مجھے ریٹ بتا دیتے ہیں اور اپنا فون نمبر دے دیتے ہیں تو میں تو کوشش ہی کرتا ہوں کہ آپ کی سہولت کے لیے باقی حال میں ہی جانتا ہوں کہ کیسے منڈی میں اتنے دور سے سفر کر کر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں تو میرا بھائی لین دینے میں کسے کوئی نہیں ہے نہ ان دمبو والے کے ساتھ ہے نہ آپ کے ساتھ ہے تو دمبے میرے کام ہے آپ کو چیک کر آنے اچھے اچھے کومنٹ کیا کریں ایک آپ کے ساتھ بھی ایک ہی بات بولتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کے انفرمیشن آپ کو ملتی رہے ہیں تو دمبے ماشاءاللہ جی آپ کے سامنے ہے پچاس اچھے جو مانگ رہے ہیں پچاس پچپن پچپنہ ہزار تو یہ ایک دو جوڑی مجھے دمبو کی چھوٹی جائے رہی ہے اس جوڑی کا کیا مانگ رہے ہیں سوٹ ہزار روپے جو ہے اچھا دونوں کا ایک نہ رہے اور ایک مادی ماشاءاللہ جی دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے اور نکوڑا بھی بہت اچھا ہے تو چیک کریں ان کی لارڈ جو ہے وہ بچمند میں ایسی ہوتی ہے ایک ابلہ کلر میں جو ابلہ کلر میں ہے یہ نہ رہے یہ مادی ہے یہ نر ہے یہ آپ کے سامنے چیک کریں اچھے ہیں بہترین ہیں کمی پیشی پیار محبت کا ہو جائے گی بہت کمی تک ہو جائے گی پیسے کے ہم کی کہہ خان ہے اور یہاں پر ایک سودا لگا ہوئے خان کا کیا مانگ رہے ہیں یہ ابھی چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دمیں چیک کریں ستائیس ستائیس ہزار کے سیل یہ ہے چھے دمیں اور ستائیس ستائی ہزار رپیر چیک کریں ٹوائنٹی سیون تھوزنڈ کے دمیں ماشاءاللہ چیک کریں اچھا سودا ہوا ہے اللہ پاک نصیب کرنے اور ایک بھائی نے لیے ہیں انہی خان کے پاس جو میں دمیں دکھا رہا تھا تو یہ سودا بنا ہوا ہے اللہ پاک نصیب کرنے اور سودے بھی نصیب سے بنتے ہیں منڈی میں سودا کبھی سستہ ہو جاتا ہے کبھی میں کبھی ہو جاتا ہے یہ نصیب کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ستائیس ہزار میں یہ بڑے دمیں چیک کریں اور چیک کریں اچھے دمیں ہیں تو اچھا سودا ہوا ہے ان کے اگر منڈی کی علاق کی بات کی جائے تو یہ ان کے پینتیس پینتیس چالیس چالیس ہزار میں مانگ رہے ہیں دموں کے تو ایسے دمیں تھے یہ ان کی برابر کہتے ہیں ستائیس ہزار سزار کا سودا ہوا ہے تو اگر بات کی جائے تو انہوں نے اکٹھے دمیں لینے ہیں تو تب یہ سودا ستائیس ہزار کا بنا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے ستائیس ہزار کا ورنہ اور اگر چن کر مال لیں گے تو یہ تو مہنگا پڑے گا تریس تیس ہزار پینتیس ہزار کے نزدیک نزدیک بنے گا کیونکہ چالیس چالیس ہزار مانگ رہے ہیں تو بتیس تینتیس دین سیس ہزار تک بھی سودھا ہو جائے گا اور یہ دنوں کی بات کی جائیں تو یہ بھائی آئے گی ہیں سلام آباد بارکو ہوتے تو انہوں نے بیس ہزار لگائیں اور خان ہنس پڑے ہیں کہ بیس ہزار کا دنبا آج کل کام ملتا ہے تو ابھی بی بی پیسے دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ بن جائے بات ہو کتنا تک ہم ویڈیو کو پاس کرتے ہیں کہ کتنے خان میں دیئے ہیں سر دیدوزہ چالی لاک رپیہ دیتا تری دری زہار بڑھوں بچانا بی بی زار نے کیا بچانا لے گا منڈی مہنگی ہے سوڈا نہیں ہو سکتا سوڈا نہیں ہونا بپاری ڈبل پیسے مہنگی ہے آج ہاں ماشاءاللہ جی کہہ رہے ہیں منڈی بہت مہنگی ہے تو بیس بیز نے چھوٹوں کا لگایا ہے چھوڑے نے کچھے کلانا کرے سے اچھا خانو فینل کیا لے گئے اینہ نہیں اینہ نے فینل نوے ملکہ نے فینل اسی اسی ازار جوڑی نہ دے سو بڑے نہ بات کی دے سو آج ہاں جوڑی دے سو نوے ملکہ پچاسی ہنے جوڑی ٹھیک ہے پچاسی ہزار نوے ملکہ پنجاسی ہزار پاہ خانا لے گئے پوست دومینا کی دے سو پہنچالی ہزار خانا ٹھیک ہے اپنا کونٹینڈ نمبر دا سو فون نمبر زیرو تیر سے کتھی ستونجہ ترونجہ دو سو دو سو چورانے میں ٹھیک کوارڈ منڈی بھی کرنے ہو کوارڈ تلگان گری جنگیر نوشہرہ کدھی کدھی اچھا تو ماشاءاللہ جی انہیں منڈیاں دستیان ہو تے تسی کے جڑی منڈی تو سانت دیگ پڑھنی اسے جلو انہیں کونٹینڈ کر کے نو کمی پیشی پی آر مبت تبین کر دینے نا اس جوڑی سے کیے مانگنے ہو اس جوڑی نے نوے ہزار نوے ہزار پیس جوڑی نے ماشاءاللہ تو یہ تو خان ہے اور سودے کم بھی ہو رہے ہیں تو یہ آپ کی مردی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے اور کون سا دمبہ آپ کو بہتر لگتا ہے ورنہ یہ جو چھوٹے دمبے تھے ایک بندے نے بیس بیس ہزار جوڑی کا لگا چالیس ہزار لگایا اور ساٹھ ہزار جو ہے یہ بڑے دمبوں کا تیس تیس ہزار رپے تو ان بھائی نے نہیں دیے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی بپاری ہیں ہمیں بھی اپنا منافع چاہیے تو یہ تو منڈی تھی جو یہاں پر ڈیرک آئی ہے نیکس ویڈیو ہم جو زمدار لوگ ہیں نا یہ کلی گئیں گے منڈی میں ہم ان سے ریٹ پوچھیں گے تو وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں زمداروں کا ریٹ کیونکہ کم ہوتا ہے اور بپاریوں کا ہائی ہوتا ہے وہ ویڈیو بھی ضرور چیک کریں موسیقی